بابی صاحب اجازت دیں بابی صاحب آپ کی پارٹی میں جن لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں یہ جو طریقہ کار ہے ظاہر ہے یہ لوٹے بنانا چاہے وہ اس سائٹ کیوں یا اس سائٹ کیوں آپ کے کتنے لوٹے بننے کیونکہ میں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا یہ تو آزاد لوگ نہیں ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر عوض باللہ ہمی شیطانو جن بسم اللہ الرحمن الرحیم قیشن صاحب کل میں سینیٹ میں تھا اور جب میں سینیٹ انٹر ہوا پہلی دفعہ میں نے ساڑھے تین سال بعد اپنے آپ کو بڑا اجنبی فیل کیا سینیٹ میرے لئے بہت عزمی لگنی ہے اور ایسے ایسے چہرے جو میں نے زندگی پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے والد گھم پھر رہے تھے اور ہر بار میرا جو ہے نا چہرہ جو بار بار میں پیچھلے دروازوں کی طرف دیکھتا ہے اب کوئی ہمارا آ جائے گا کوئی در سے آ جائے گا تھوڑی بات جس وہ قاسم روجو صاحب اور سن نسیم آیسان جو منگل صاحب کی دونوں سینیٹرز ہیں وہ جس طریقے سے انٹر ہوئے ان کی چہرے جس طرح اڑے ہوئے تھے اس سے مجھے ڈر لگا کہ شاید تھوڑی در بعد ہمارے بھی کوئی سینیٹرز ادھر سے آنا جائے خیب نمبرز پورے ہو گئے اللہ نے بہت سانوں کی عزت رکھی جو ایک پورا کل محول تھا نا میں اس ترمیم پہ تو بات بھی کرنا نہیں چاہ رہا لیکن جس طریقے سے ایکزیکیوشن تھی اس سے بھونڈا طریقہ ہوئی نہیں سکتا تھا یعنی پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جو کل سب تو بلاول صاحب نے کہا تھا نا اگر آپ نہ آئے تو بروٹ فورس کے ذریعے ہوگا وہ بروٹ فورس کے ذریعے ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بروٹ فورس استعمال کیا اور فیصل وارڈا نے جو کہا ہے نا یہ جو باپ والی بات یا بلاول بٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے مطلب they have done it they have proven it they can do it and if they want to do it تو کیا جا سکتا ہے سر یہ بتائیں یہ مبارک زیر independent کا پوچھا آپ میں آج ہی پانچ independent قومی اسیمبلی کی ممبران ہے یہ پانچوں independent کیوں ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ جی میں بتاتا ہوں کاشی صاحب ایک تو آپ یاد رکھئے کہ آٹھ فرمیڈی کو پوری پاکستان تحریک انصاف independent ہی لڑی تھی مطلب آپ کو یاد ہے جوتا طبلہ harmonیم ٹوپی ہم سارے independent سے جو اس میں ایک بارسٹر گوھر independent ہے لیکن پارٹی چیئرمن ہے زائرہ وہ نہیں جوئن کر سکتے عمر ایوب ہے وہ پارٹی کے سیکٹری جنرل تھے وہ جوئن نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے جو لیکن ان لوگوں کو independent کیوں کیونے نے افیڈیوٹ نہیں دیا تھا ایسا ایسی کا افیڈیوٹ کچھ لوگوں نے دیا تھا ایسی پی نے ان کا افیڈیوٹ لین سے انکار کر دیا تھا یہ بھی کلیبریشن یہ جو چار یا پانچ لوگ ہیں اس پر ایک کو چھوڑ دیا جائے جو امتیع اپنا علیہ صاحب ہے ان کو چھوڑ دیا رہا ہے کیونکہ ان کا کوئی کاف لیک کا ایشو شاید پرابی چل رہا تھا اس وقت باقی جو چاروں لوگ تھے ان کے ہم نے کیونکہ یہ کاف لیک کے ویب سائٹ پر میرے خواہ میں کاف لیک کے ہوں گے اور جو باقی چار تھے جو ہمارے پاس آ رہے تھے وہ چار ہمارے ایسے دو سے جو ہماری ٹکٹ پر لڑے تھے ہمارے ہی پوائن کینڈیٹس تھے لیکن ان کا جو ایسی سی کا سیٹیفیکٹ تھا وہ اس چی پر جمع کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کو یاد ہے کہ نوٹیفیکشن جب ہوا تھا کچھ لوگ آگے پیچھے ہو گئے تھے یہ پانچھے لوگوں کا کیوں کیا انہوں نے اس وقت کو آئینی ترمیم کی کوئی سوچ بھی نہیں تھی مطلب میں یہ سمجھ یہ نہیں آ رہی اگر ہم ٹی وی سکرین پر وہ دکھا سکیں ویب سائٹ کا جو اگر سکرین شاٹ ہمارے پاس ہو جہاں پر یہ سارے انڈیپینڈنٹ عراقین ہیں یہاں کو نظر آ رہا ہے مبارک زیب ہیں گور علی خان مریسٹر گور تو ظاہر ہے پارٹی چیرمن ہے علی اسغر خان ہے منار خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں یہ ظہور حسین قریشی اورنگ زیب خان کچھی مجھے یہ سارا دوبارہ بتائیے گا کیونکہ یہ نہیں یہ چھے سار پانچ لوگوں کا انہوں نے نہیں مانا آٹ اوپ آٹ اوپ آٹ ایٹی ان کے اس وقت جب سیٹیفیکیٹس مانگے گئے تھے تو سمہاو شروع میں ان کے سیٹیفیکیٹس وہ جو شروع میں چالیس لوگ نہیں تھے جب ہم کٹھے کر رہے تھے ان کے سیٹیفیکیٹس ہمارے پاس نہیں آئے تو ان کے سیٹیفیکیٹس کو پندرہ یا بیس دن لیٹ ہوئے جب گوھر صاحب کے پاس یہ سیٹیفیکیٹس آئے اور وہ ای سی پی کو بھیجے گئے تو ای سی پی نے وہ سیٹیفیکیٹ لینے سے انکار کروئے کیونکہ بہت دیر ہو گئی اس وقت تک یہ جو مفیفوز نشیسنوں کا جو کیس تھا وہ اتنا دور جا چکا تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہر چار پانچ سیٹیں اگر اور ایڈ ہو گئیں تو ہمیں اور ریزورپیٹس مل جائیں گی تو وہ کامپلیکیٹ ہی کرتے گئے تو وہ انڈیپینڈنٹس ہے لیکن ہم تو پوری پوری تحریک انصاف انڈیپینڈنٹس ہے سر یہ زین کوریشی صاحب کے کیس پہ میں آتا ہوں تھوڑی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ میں بتا دوں آپ کو میں بہت سے لوگوں سے بات کر چکا لیکسی کیونکہ سب زیادہ حامد رضا صاحب نے جو کہا وہ بھی وہ کہتے ہیں بڑا لیٹ کیا کہتے ہیں اس پر کیا مومنٹ ہوگی کتنی پورٹنٹ ہوگی وہ تو ایک ایک الیدہ بات ہے وہ سکتے ہیں کتنے لوگوں گے لوگوں میں بھی میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہنے ہاں جی سب سیٹ ہے